کہ مسلمانوں کی جو نشانیاں ہیں اسے مٹانے کی حد تل امکان کوششیں کی جا رہی ہے اور بالخصوص آپ کے جو رہنما ہیں قائد ہیں رہبر ہیں وہ ان کو ٹارگیٹ کیا جاتا ہے انہیں کمزور کرنے کی کوشش کی جاتی ہے سب سے بہتری طریقہ جو جمعات المبارک میں آپ کے محلے کا امام تقریر کے ذریعے سے تبلیغ کے ذریعے سے آپ کو بتاتے ہیں کہ پانچ وقت کی آپ نمازی بن جائیں پنج وقتا آپ نمازی بن جائیں اپنے چہرے پہ داڑھی سجالیں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ آپ عمل کرنا شروع کر دیں اور ایک سچا اچھا مسلمان بن کر کے جئے پھر کافروں کی یا غیروں کی جو نظریں ہم پر ہے وہ خود ہم سے دور بھاگے گی اور یہ ایک دن ایسا آئے گا کہ ہمارے اخلاق ہمارے کردار ہماری صیرت ہماری صورت ہمارا سارا کچھ دیکھ کر کے وہ دھیرے دھیرے قریب ہو کر کے یہ کہنے پہ مجبور ہوں گے کہ اسلام سچا مذہب ہے اسلام پیارا مذہب ہے اسلام ہی ایک نیک اور اچھا مذہب ہے بگر دیکھیں آج ہمارے معاشرے میں کئی قسم کی بیماری ہے ہم دوسری پر تلقید کرتے ہیں ہم دوسری کی برائی کرتے ہیں سماج کا اپنے معاشرے کا اپنے محلے کا اپنے گھر کا ہم معاینہ کریں اسے جانچیں پرکھیں آج دیکھیں ہمارے گاؤں میں سود بیاد کا کاروبار تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے بے نمازیوں کی تعداد بڑھ رہی ہے ہمارے بچے بہرہ روی پر قائم ہیں ہم انہیں صحیح سے پرورش تو کرتے ہیں مگر انہیں صحیح سے تربیت نہیں دے پاتے ہیں اگر کاش کہ ہم تربیت دیتے اور تربیت دینے میں زیادہ محنت کرنے کی ضرورت نہیں ہے زیادہ وقت دینے کی ضرورت نہیں ہے آپ ہفتے میں پندرہ دن میں مہینے میں ایک دن اپنے گھر والوں کو لے کر کے بیٹھیں ان کے پاس عشق رسول کی بات کریں ان کے پاس توحید کی بات کریں ان کے پاس ایمان کی بات کریں ان کے پاس پاکی ناپاکی کے مسائل پر گفتگو کریں انہیں تلقین کریں کہ تمہیں نماز پڑھنی ہے ان کو وقت پر نماز بھی ادا کرنی ہے اور پھر تمہیں کلاس بھی کرنا ہے ڈیوٹی بھی کرنی ہے گھر کا کام بھی کرنا ہے یقیناً جس دن ہم گارجن کی صورت میں یہ ساری ذمہ داریاں نبھانے کی کوشش کریں گے ہمارے معاشرے میں ہمارے سماج میں انقلاب آ جائے گا اور پھر ہمارا معاشرہ ہمارا یہ سماج یقینی طور پر دیکھنے کو یہ ملے گا کہ بچہ بھی نماز پڑھے گا عورت بھی نماز پڑھے گی مرد بھی نماز پڑھے گا پھر انشاءاللہ اس نیک عمل کی نیتی کے وجہ سے اللہ ہمارے رزق میں وہ برکتوں کا نزول فرمائے گا کہ ہم سو پانسو دو سو کما کر کے جو سکول حاصل نہیں کر پاتے ہیں جو قرار اور راحت ہمیں معیسر نہیں ہوتی ہے یقینا اللہ اس عمل کے بدلے میں وہ سکول وہ قرار عطا فرمائے گا کہ ہم ایسا محسوس کریں گے کہ یقینا اس نیک عمل کی وجہ سے اللہ نے ہمارے روزی میں برکت عطا فرما دیا ہے حضرات اور ایک چیز آپ نوٹ کر کے چلیں کیونکہ وقت بہت کم ہے میں بہت تیزی کے ساتھ حالانکہ یہ میری عادت نہیں ہے کہ میں بہت تیزی کے ساتھ گفتگو کروں ملا شریف ہو مسجد میں ہو جلسے میں ہو میں اتمنان سے ہی بولتا ہوں مگر کیونکہ میں کھڑا ہوا تو بھائی کولیں صاحب کے جانب حضرت علامہ امیر الدین قادری کے جانب اور دگر جو کارکنان ہے ذمہ داران ہے ان کے طرف سے پریسر تھا میں کیونکہ دیکھ رہا ہوں کہ وقت بجے بہت کم لینا ہے بیس منٹ کا وقت بولنا ہے اس سے آدھا دس منٹ کی بات ہو رہی تھی میں اشارے سے سمجھ گیا کہ مجھے کتنی دیو تقریر کرنی ہے مگر آج اُرسِ رئیس العلماء سے آپ کو یہ پیغام لے کے چلنا ہے یہاں سے اٹھنا ہے تو یہ تیہ کر کے اٹھنا ہے کہ ہم آج گھر میں اپنے جب جائیں گے تو میری بیٹی میرا بیٹا میری بہو میری بیوی کس طریقے سے زندگی گزارتی ہے آج سے ہم یہ کام شروع کریں گے کہ ہم اس پر کڑی نظر رکھیں گے یہ جاتی کہاں ہے میرا بیٹا اگر کوچنگ جاتا ہے اسکول جاتا ہے پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو میرے بیٹے کی صحبت کن کن لوگوں کے ساتھ ہے کن کن کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے کہاں اٹھتا بیٹھتا ہے مغرب کے بعد یہ جاتا ہے تو کن کے ساتھ جاتا ہے کہیں چور لچے لفنگے کے ساتھ جا کر کے اپنے دنیا کو پرباد نہ کر دے اپنے آخرت کو پرباد نہ کر دے اس لیے کہ نیک لوگوں کی صحبت انسان کو نیک بنا دیتا ہے برے لوگوں کی صحبت انسان کو برا بنا دیتا ہے اس لیے ہم کوشش کریں کہ ہم خود نیک بنیں اپنے گھر والوں کو بھی نیک بنائیں کیونکہ یہ اسلام کی ایک اہم ذمہ داری ہے اللہ نے صرف ان علماء اکرام کو ذمہ داری نہیں دی ہے یہ علماء جہاں مبلغ ہیں جہاں رہنماں ہیں جہاں قائد ہیں اپنے اعتبار سے کوئی درسگاہ میں بیٹھ کے خدمت کرتے ہیں کوئی مکتب کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں کوئی جلسے جلوس کے ذریعے سے خدمت کرتے ہیں کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی ذریعے سے یہ علماء اپنی ذمہ داری کو نباتے ہیں مگر آپ ایسا نہ سمجھیں کہ اللہ نے مجھے آزاد کر دیا ہے میرے اوپر کوئی ذمہ داری نہیں ہے نہیں قرآن سے پوچھو اللہ کہتا ہے یا ایوہ الذین آمنو پو انفسکم و اہلیکم نارا اے ایمان والو خود جہنم کی آگ سے درو اور اپنے گھر والوں کو ڈراؤ ایمانداری سے بتاؤ جب ہم نمازی نہ ہوں گے جب ہم دیندار نہ ہوں گے جب مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر ہم عمل کرنے والے نہ ہوں گے تو ذرا بتاؤ ہمارے بچوں پر اس کا اثر کیا پڑے گا ہمارے گھر کا ماحول کیسے سزر سکتا ہے ہمارے گھر کے ماحول کیسے سبر سکتا ہے کیسے اچھا ہو سکتا ہے اس پر ہمیں غور کرنا ہے یقینی طور پر یہ علماء کہتے ہیں کہ جس گھر کی عورتیں اچھی ہوتی ہیں جس گھر کی عورتیں اچھی ہوتی ہیں خود بخود اس گھر کا ماحول اچھا ہو جاتا ہے اور جب گھر کا ماحول اچھا ہوتا ہے تو گھر دیندار بنتا نظر آتا ہے اس لیے میری ماں بہنی بھی کسرت کے ساتھ آئی ہے میں ان سے یہ کہوں گا کہ آپ جلسے جلوس میں جاتی ہیں آپ علماء اکرام کی باتیں سننے کے لیے جاتی ہیں بڑی اچھی بات ہے یہاں پر آپ آ کر کے شورو ہنگامہ خیروں کے ساتھ گپے شپے ادھر ادھر کی باتیں نہ کریں بلکہ آپ ہر موڑ پہ ہر قدم میں آپ اپنی عزت اپنی افوت اپنی شرمگاہ کی حفاظت کریں کیونکہ اسلام کی یہ ذمہ داری حضور نے فرمایا کہ یہ عورت کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے غیر اپنے مرد کے اپنے شوہر کے غیر موجودگی میں وہ غیر مرد سے باتیں نہ کریں اپنی عزت کی حفاظت کریں اپنی عفت کی حفاظت کریں اور اپنے شوہر کے اجازت کے بغیر اپنے گھر سے قدم کو باہر نہ نکالیں جب آپ عرصہ رئیس العلماء میں آئی ہے تو علماء اکرام نے بارہاں اعلان کیا ہے اور یہ اہل سنت والجماعت کا اسٹیج ہے یہاں سے یہ ببانگ دوحل کہا جاتا ہے اور قیامت کی صبح تک کہا جائے گا کہ مرد کے لیے ہر صورت حال میں مزاروں میں آنا جائز ہے مگر عورت کے لیے کسی صورت میں جائز نہیں ہے یہ عشت حرام ہے ہم مسئلہ کے عالی حضرت کو مانتے ہیں ہم مسئلہ کے عالی حضرت کے پیغامات کو نشر کرتے ہیں اس لیے میری بہنیں اگر آپ آتی بھی ہے تو سب سے پہلے آپ کا شوہر ہے آپ کا باپ ہے آپ کا بڑا بھائی ہے آپ ان سے اجازت لیں اور اگر ان کے طرف سے اجازت مل جاتی ہے آپ آتی بھی ہے تو آپ کو پردے کے احتمام کے ساتھ آنا ہے اور یہاں سے جب آپ جائیں تو کچھ لے کر کے جائیں کہ میں اپنے بچے کی صحیح سے تربیت کروں گی اپنے بچوں کو صحیح سے صحیح سے اسے صحیح باتیں سکھانے کی کوشش کروں گی اور میں بھی نماز پڑھوں گی انشاءاللہ جب ماں نمازی ہوگی باپ نمازی ہوگا تو بچے اگرچہ وقت کا غوث نہ بنیں اگرچہ وقت کا غریب نواز نہ بنیں مگر ہمارے علماء کہتے ہیں اور ہم لوگ کہتے ہیں کہ انشاءاللہ تعالی میرا بیٹا غریب نواز کا غلام بن کر کے جئے گا میرا بیٹا عیسی آزم کا غلام بن کر کے جئے گا اس لئے اے ملت کے مسلمانوں آج ضرورت ہے کہ ہم حضور کی سلط پر عمل کریں اسلام سیکھیں اسلام پڑھیں ورنہ کفاروں ملہدوں کی طرف سے بڑی سادشیں ہیں آپ پرنٹ میڈیا سے لے کر کے شوشل میڈیا کے طرف دیکھیں تو بڑی ایک بڑی پلان کے ساتھ ہمارے نوجوان بچوں کو بگاڑنے کی سادشیں رچی جاتی ہے اور ہمارے بچے آسانی کے ساتھ بگڑ بھی رہے ہیں اس لئے اے ملت کے مسلمانوں اسے عشق رسول کا جام پلاؤ اہلِ بھائیت کی محبت سکھاؤ مصطفیٰ کے گھر والوں سے محبت کرنا بتاؤ اور قرآن سے دوستی قرآن پڑھنے کا طریقہ اسے بتاؤ اور جب ہمارے اندر کوئی کمی ہے آپ ایمانداری سے بتائیں کوئی آدمی تیس سال کا ہے کوئی چالیس سال کا ہے کوئی پچاس سال کا ہے مختلف عمر کے لوگ بیٹھے ہیں اگر ہم اس کو تیس کو دوستے گڑا کریں گے تو اس کا انسر آئے گا ساٹھ چالیس کو دوستے گڑا کریں گے اس کا انسر آئے گا اسی کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اگر میری عمر تیس سال ہے آپ کی عمر چالیس سال ہے تو ملاش شریف میں تقریر عرص میں تقریر جلسے میں تقریر جمعے میں تقریر دن میں پروگرام رات میں پروگرام خانقہ میں پیر صاحب کے ساتھ یعنی ہر ماحول میں ہم تقریر سنتے ہیں دینی بات سنتے ہیں کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے عمر سے زیادہ تقریریں سن لی ہے مگر ترقی کیا ہے ڈپلپ کیا ہے چینجنگ اور بدلاؤ کیا آیا ہے فجر میں ہماری مسجدوں میں نمازی نہیں زہر میں عزان دینے کے لیے کوئی صحیح سے آدمی نہیں ملتا ہے عصر میں ہم غائب رہتے ہیں مغرب میں چائے کی دکان میں رہتے ہیں عشاء میں ادھر ادھر چھوچھا رہا ہوں میں بیٹھ کر کے ٹھیک ادار صاحب کی برائی حافظ صاحب کی برائی امام صاحب کی برائی اس کی برائی ان تمام چیزوں سے اپنے آپ کو روکو ذہن کو ساب کرو اور حضور نے قرمایا ظلم المؤمنین خیرہ مؤمن کے بارے میں بہتر گمان کرو یقینا جس دن ہم آپ مصطفیٰ کریم کا سچا غلاب بن جائیں گے یہ کافر ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے یہ دشمن ہمارا کچھ نہیں بگار سکتے ہم اگر اپنے چہرے پہ داری سجالیں مصطفیٰ کی سلط پر عمل کرنا شروع کر دیں وانچ وقت کی نماز پڑھیں قرآن کی تلاوت کریں باوضو رہیں اور تصویح فاطمہ کسرت سے پڑھیں انشاء اللہ جوانی بھی سلامت رہے گی ایمان بھی سلامت رہے گا دنیا بھی بہتر ہوگی اور آخرت بھی بہتر ہوگی نارے تکبیر نارے رسالت مذہب اسلام تعلیمات اعلیٰ حضرت ان سے رئیس العلماء حضرت اللہ ما سرفراز احمد صاحب قبلہ اس لئے حضرات وقت بہت کم ہے میں آپ کو یہ پیغام دے کے جا رہا ہوں کہ آپ ہم مل کر کے سب کوشش کریں کہ ہم نے اس عمر تک اگر اپنے گھر میں دینی ماحول پیدا نہ کر سکا ہم نے اپنے بچوں کو نمازی نہ بنا سکا ہم نے اپنے گھر میں اسلامی ماحول نہ پیدا کر سکا ہم نے اپنے بچوں کو صحیح سے قرآن نہیں پڑھا سکا دینی تعلیم سے اسے سرفراز نہ کر پایا تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اس کا سوال کرے گا اللہ کی جانب سے سوال ہوگا ہم سے پوستا چھوگی جانچو پرتال ہوگا تو ہم اس کا جواب کیا دیں گے کیا جواب پل پڑے گا اس لئے اے ملت کے مسلمانوں رزق حلال کھاؤ اور دین اسلام پر مضبوطی کے ساتھ قائم رہو جو تمہارے اندر کمی ہے تو جو تم نہیں جانتے ہو اپنے قریبی گاؤں کے محلے کے حفاظ اکرام سے علماء سے محلے کے مسجد کے امام سے محبت کر کے ان کے ساتھ بیٹھیں ان سے وقت لیں اور ضروری باتیں آپ سیکھ کر کے اپنے اصلاح کرنے کی کوشش کریں اللہ تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے کہنے سننے میں کسی قسم کی کوئی غلطی ہو میں توبہ کرتا ہوں آپ توبہ کریں اللہ توبہ کرنے والوں کو بہت پسند فرماتا ہے توبہ کریں استغفر اللہ ربی من کل زنبیوں و اتوبہ لے باوازِ بلند کلمہ شریف پڑھیں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم السلام علیہ وسلم